مائیوٹو فیملی ہماری ہنڈی ہو چکی احتیار یہ ہے آلو کی پورچیا تو ہم میں کھانا کھانے لگی ہے میرے پین بھائیں کسی نے بھی کھانا تو مہر صبح تو آج ہم نے شورے والی آلو والی پورچیا بنائی ہے دیکھتے ہیں کہ میرے ویوز کو پسند آتی ہے یا نہیں چلیں میرا خانہ ہوگی ہے ریڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہداریز کیسے ہیں لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی پورچیا تو آلو بن چکے ہیں ہمارے پیاز ہیں اور اس میں جانا پیاز اوپر رکھ دی ہیں اور یہ ہے ادرک لسن کا پیسٹ پیاز اوپر رکھ دی ہیں ہم نے چولے پر برون ہم نے کیا اور یہ ساتھ ادرک لسن جانا پیس لیں گے اس میں تھوڑی ہی ملا مکس کر رہے ہیں کھالی میرچ تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی پورچیا توٹی مزدہ بننے والی ہیں یہ رسپ ہم کھالی دفعہ بنا رہے ہیں آلو کی پورچیا شربے والے نہیں بنائیں گے بلکل کوٹی مزدہ بنائیں گے پرائی کرتے ہیں کہ بغیر توڑے کے آلو کی سلکتے ہیں پیاز برور ہوں جائیں گے تب کو اس میں ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ بنایا ہے وہ پیاز ہوتکیں برونز تو اب اس میں وہ ڈال دیں گے یہ گا ادرک لسن کا پیسٹ اور دو منٹس کو کھولیں گے پھر پھر ڈالیں گے میچھے لال میچھے اور اب ہندی بغیرہ ڈال دی ہے مثالہ ہو چکے ہمارا تیار کھولیں گے دوcho پھر ہوں اب ڈالیں گے اس میں سبزی کیونکہ آج ہمارے ہی آلو کی بنائی ہیں پیٹ کی جو Ani آپ نے جو مثالہ بناتا اس کو تھوڑا سا گرینڈ کیا کیونکہ جو پیاز ادرک لسن جو ہے ملال میچھے ہلدی وہ مکس اچھے طریقے سے ہو جائیں گے تو اس کو ہم تھوڑی دیر گرینڈ کی ہے آپ ڈالیں گے پہلے میں گرینڈ کرنے سے جو ہر چیز جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں میکس پہلے ہم نے ادرک لیسن پیاز ادرک لیسن پیاز اور مرچے میں گرہ جو ہے وہ پھولنے ہیں تو اب اس کو دوبارہ بھونے کے اچھے طریقے سے پھر جو آلو کی سبزیں وہ ڈالیں ہائے ویوز ہماری ہنڈی ہو چکی ہے تیار بس اب صرف اس میں دنیاں ڈالنے والا رہی ہے تو آج ہماری آلو کی پھولچیاں جو ہے وہ ہو چکی ہے تیار اب اس میں ہرہ دنیاں ڈالیں میری یوٹو فیملی ہماری ہنڈی ہو چکی ہے تیار یہ ہے آلو کی پھولچیاں تو ہم میں کھانا کھانے لگی ہے میرے پین بھائیں کسی نے بھی کھانا تو مہت سوبر تو آج ہم نے شورے والی آلو والی پھولچیاں بنائی ہیں دیکھتے ہیں کہ میری ویوز کو پسند آتی چلنج میرا کھانا ہو گئی ریڈی چلنج میرا کھانا چلنج ملتح شکلن ملتحت گر reap چلنج ملتھ بھی ہنائے چلنج ملتح شکلن ملتھیل موسیقی